پاکستان تیوی کے انصاف کے قائد عمران خان کے خلاف ایک اور جو ناکارہ کالتوس تھا اس کو چلایا گیا لیکن پھر وہ بھی ناکارہ ثابت ہوا عمران خان کی بیوی بشرا بیوی کی جو شہر مانی کا انہیں جب گرفتار کیا گیا اس کے بعد انہیں لانچ کیا گیا کہ وہ اپنی ہی جو ان کی ایکس وائف ہیں بشرا بیوی اور عمران خان کے خلاف انہوں نے ایسے غلیص قسم کے الزامات لگائے جسے ایک اسلامی معاشرے میں اسے اکسپٹیول نہیں کیا جا سکتا لیکن جب انہیں گرفتار کیا گیا گرفتاری کے بعد پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا تو انہوں نے شازیب خاندارہ کے ساتھ ایک انٹریو گیا تو انہوں نے یہ الزامات لگائے الزامات کی بات نہیں کرتے لیکن اس سے پہلے اگر دو ہزار سولہ کی بات کی جائے تو انہوں نے ایک انٹریو دیا یا ایک بیان دیا جنگ نیوز میں تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کے بارے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو بیوی ہے بشرا بیوی وہ بڑی پاک دامن ہے اور ایک اچھی گریل و خاتون ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور بشرا بیوی کے جو شادی ہوئی ہیں وہ عدد پوری ہونے کے بعد یہ شادی ہوئی ہے تو ان کے اس بیان کو دیکھا جائے اور جو دو دن پہلے جو انٹریو نشر کیا گیا جب انہیں گریفتار کیا گیا گریفتار کرنے کے بعد انہیں کہاں رکھا گیا اور رکھنے کے بعد انہیں ان پر کیا دعاو ڈالا گیا کہ انہوں نے یہ انٹریو دیا تو یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں عمران خان کے جو مخالفین ہیں انہیں عمران خان کے خلاف اور کچھ نہیں ملا اب اپن عمران خان کی ذاتی زندگی اچھاننے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پاکستان تیرک انصاف کے جو گوٹوں جو سپورٹر ہیں یا پاکستان تیرکوی جو عوام ہیں وہ اب بھی عمران خان کے خلاف یہ جو اوچھے ہٹکنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں اس سے عمران خان کی مقبولیت میں وہ اور اضافہ کریں گے اور عمران خان کی مقبولیت اس سے اور زیادہ ہوتی جائے گی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی کچھ ایسے جو کردار ہیں ان کو منظریاں پہ لیا جائے گا ان کا انٹریو بھی کیا جا چکا ہے اور وقتاں فوقتاں عمران خان کے سپورٹروں کو یا عمران خان کو دواہوں میں لانے کے لیے اس قسم کے یہ جو اقنامات کیا جا رہی ہے لیکن کپتان کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عمران خان کا حوصلہ بلند ہے عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو بھی کچھ کر لے عزت و زلت جو ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں نہ ہی میں ان کے ساتھ کوئی معایدہ کروں گا نہ ہی میں ملک چھوڑ کر باہر جاؤں گا میں آخری وقت تک لڑوں گا میرے کھلاری جو ہیں وہ آٹھ فروری کو وہ یہ دن یاد رکھیں گے جب ان پہ یہ جو جھوٹے اف آئی آر تھیں یہ بنائی گئیں انہیں گریفتار کیا گیا انہیں اغوا کیا گیا پھر ان سے جھوٹے بیانہ دلوائے گئے آٹھ فروری کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے وارٹر سپورٹر جو ہیں وہ اپنا ووٹ بھی کاس کریں گے اور پھر اپنے ووٹ کیا جو عزت ہے یا اپنے ووٹ کی جو چکی چوکی داری ہے وہ بھی وہ لوگ کریں گے تو پاکستان طریقہ صاحب کے قائد عمرہ خان نے واضح یہ بیان دیا ہے کہ جو بھی کچھ یہ لوگ کر لیں میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں کئی اور کردار بھی اس قسم کے منظر عام پہ آ سکتے ہیں موسیقی